گازہ میں اب اسرائیلی فوج ہافنے لگی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے حماس کو مٹانے کا جو سپنا دیکھا تھا اب شاید سپنا ہی رہ جائے کیونکہ جس طرح سے گازہ کے الگ الگ حصوں میں آئی ڈی ایف حماس کے حملوں کا سامنا کر رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر اب بازی پلٹ چکی ہے اور اس کا احساس خود اسرائیلی سینہ کے آلہ افسروں کو بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پردے کے پیچھے آئی ڈی ایف کے جنرل گازہ میں یودھویرام چاہتے ہیں جس سے لیبنان بورڈر پر شانتی بحال ہو لیکن نیتنیاہو کی جد کی وجہ سے آئی ڈی ایف پر ان دونوں فرنٹ پر بھاری دباؤ پڑ رہا ہے جس کا ثبوت حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ کا یہ ویڈیو ہے جو گازہ سے آیا ہے دراصل گازہ کے رفا میں الکاسم کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے جوانوں اور ان کے وہنوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حماس کے لڑاکوں کا یہ بہت ہی زیادہ ڈیرنگ حملہ تھا دراصل یہاں پر الکاسم کے دو لڑاکیں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور سامنے کھڑے اسرائیلی ٹینک میں بم رکھ کر ترانت وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ میں ٹینک میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ٹینک آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ اس دھماکے کے بعد بھی حماس کے لڑاکیں رکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ پھر سے اس ٹینک کی طرف ایک روکٹ فائر کرتے ہیں اور اس کے ترانت بعد حماس کا لڑاکہ سڑک پر آ کر سامنے سے آ رہے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر پھر سے روکٹ داگ دیتا ہے اور یہی سے پھر آئی ڈی ایف اور حماس کے بیچ تابر توڑ گولی باری شروع ہو جاتی ہے ویڈیو میں آگے دکھ رہا ہے کہ الکاسم کا ایک لڑاکہ لاؤنچر میں روکٹ بھر کر انہیں دنہ دن فائر کر رہا ہے اور ان حملوں کے بیچ گازہ کے نور شامس کیمپ میں الکس بریگیڈ اور تلکارم بریگیڈ ساتھ مل کر آئی ڈی ایف کے ٹائگر سین نوہن پر ایک بڑے آئی ڈی بلاس سے حملہ کر دیتے ہیں الکس نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے آئی ڈی ایف کا یہ واہن آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی الکس کے لڑاکے اس واہن پر روکٹ سے حملہ کر دیتے ہیں جس میں بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے کی کچھ دیر بعد آئی ڈی ایف جوان وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حملے کے علاوہ السجایا کیمپ میں بھی الکس نے آئی ڈی ایف کے نومیر سین نوہن پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے الکس نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک لڑاکہ روکٹ لانچر لے کر آگے بڑھتا ہے اور اسے سامنے سے آئی ڈی ایف کا یہ واہن آتا دکھائی دے جاتا ہے جس پر اسرائیل کا جھنڈہ لگا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لڑاکہ اس پر روکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں زبردست بلاسٹ ہوتا ہے اور اسی حملے کے دوران الکاسم بریگیڈ کی بھی اسرائیلی سینکو سے تگڑی بھیڑنت ہوتی ہے الکاسم نے اس کا ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑاکہ فون پر کچھ بات کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے بعد ایک کیمرے سے اسی علاقے میں آئی ڈی ایف کے کچھ سینکو پر پہلے ایک گھات لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان پر سنائپر رائیفلوں اور روکٹ لانچر سے دنہ دن حملے کر دیے جاتے ہیں ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ سامنے ایک بیلڈنگ میں آئی ڈی ایف کا ایک جوان جھانک رہا ہوتا ہے جس کے اوپر الکاسم کے لڑاکے حملہ کر دیتے ہیں اور اسی دوران چاروں طرف فائرنگ کی تڑ تڑا ہٹ سنائی دینے لگتی ہے الکاسم کے لڑاکے بینہ روکے گولیوں کی برسات کر دیتے ہیں اور اسی دوران الکس کے لڑاکے رافہ کے بھیتر اسرائیلی سینی کو اور ان کے سینے واہن پر پھر سے ایک بڑا حملہ کرتے ہیں یہاں پر الکس کے لڑاکے آئی ڈی ایف کے اوپر گولا باروچ سے حملہ کرتے ہیں الکس کے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ دور سے ایک ٹینک آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اوپر الکس کا ایک لڑاکہ گھات لگا کر روکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں زبردست دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے ترند بعد یہاں سے آئی ڈی ایف کے جوان بھاگنے لگتے ہیں جن کے اوپر بھی الکس کے لڑاکے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اسی ویڈیو میں آگے دیکھنے پر ہماس کے کچھ لڑاکے پیڑوں کے پیچھے چھپ کر گھات لگا کر روکٹ فائر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں موسیقی